بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاور اینڈ آتھارٹی پاور آپ کو بتا ہے کہ کسی بھی شخص کی ایبیلیٹی دوسروں کے بیہیوئر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایونی دوسروں کی غیر موجودگی میں بھی جو ہے وہ آپ دوسروں کے بیہیوئر کو ایفیکٹ کریں اپنی پاور کے طرح اس کو پاور کہتے ہیں جس طرح سے جو ہے پاور ایک جو فیملی ہے اس میں جو ہیڈ آف دا ہاؤس ہوتا ہے اس کی پاور ہوتی ہے یعنی جس کی چلتی ہے اس کی پاور ہوتی ہے تو اس میں جس کے پاس ریسورسز ہیں چاہے وہ میٹیریل ریسورسز ہیں فیزیکل ریسورسز ہیں ایبسٹیک ریسورسز ہیں ہیومن ریسورسز ہیں جس کے پاس تو اس کی پاور ہوتی ہے پاور کے بعد ایتھارٹی ہے ایتھارٹی جو ہے وہ لیگل پاور ہوتی ہے جو لوگ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے امنیز ہیں پی ایز ہیں وہ ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو اپنی پاور جو ہے وہ ایتھارائز کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ جا کے اسمبلی میں لیجسلیشن کرتے ہیں پولیٹیکل ڈیسیجنز کرتے ہیں جس کے وجہ سے جو ہے وہ نظم و نسک چلتا ہے ملک کا کسی صوبے کا کسی ڈسٹک کا تو پاور اور ایتھارٹی میں فرق ہے پاور جو ہے وہ کوئی بھی جو شخص ہے جو انڈویجول ہے وہ فیزیکل ریسورسز جس کے پاس ہوں فینینشل ریسورسز جس کے پاس ہوں ہیمن ریسورسز جس کے پاس ہوں تو اس کی پاور ہوتی ہے اس کی چلتی ہے لیکن جو لوگ جو ہے ایتھرائز کرتے ہیں پاور جو اپنی پاور ہے کسی کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں تو اس کو ایتھارٹی کہتے ہیں ہمارے ہاں جس طرح ایمن اے ایم بی اے پھر ایمن اے پہلے کانسلرز بنتے ہیں لوگ ان کو پاور دیتے ہیں کانسلرز پھر آگے تحصیل کانسل کے لوگ ان کو تحصیل جو ارگنائزرز ہوتے ہیں جس کو ہم ناظم نائب ناظم کرتے ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں پھر آگے وہ جو ہے ڈسٹک کانسل کو الیکٹ کرتے ہیں جو ڈسٹک ناظم ہوتے ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں ان کو پاور دیتے ہیں اسی طرح ایم پی ایز جو ہوتے ہیں پروینشل اسمبلی کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ اپنی ڈریکٹلی لوگوں سے جو ہے وہ ووٹ لیتے ہیں اور لوگ اپنی جو پاور ہے آتھارٹی ان کو دے دیتے ہیں اسی طرح یہ جو پروینشل اسمبلی کے لوگ ہیں وہ اپنی آتھارٹی جو ہے وہ مل کے کسی ایک شخص کو دیتے ہیں جو پھر وزیراعلا بنتا ہے اسی طرح جو ایم ای نیز ہیں جو ڈریکٹ الیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنی جو پاورز ہیں جو اپنا بوٹ ہیں وہ جس کے حق میں کاسٹ کرتے ہیں وہ پرائیم منسٹر بنتا ہے یا وزیراعظم بنتا ہے پھر یہی اسمبلی کے ارکان پروینشل اور نیشنل اسمبلی کے لوگ مل کے جو ہے وہ پریزنٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ اس کو ایتھارٹی کہتے ہیں سوشل پاور موڈلز ہمارے ہاں کتنی طرح کے ہیں سوشل پاور موڈلز ہمارے ہاں جو ہیں وہ پانچ طرح کے ہوتے ہیں سوشل پاور موڈلز پہلا جو ہے وہ پاور اف ایلیٹس ہیں ایلیٹ لوگ جو ہوتے ہیں جس طرح سے میں پہلے ڈسکس کیا کہ جو نازمز ہیں تحصیل نازمز ہیں ڈسٹک نازم ہیں تحصیل کانسل کے ممبر ہیں ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں یہ ایلیٹ ہے ہماری جس کو لوگ ڈریکٹلی جو ہیں وہ الیکٹ کر کے آثارٹی دیتے ہیں تو یہ ایلیٹ کی پاور ہے پھر یہ ایم این ای ایم پی ایز آگے وزیراعلا وزیراعظم اور ایون کے پریزیڈنٹ کو ایلیٹ کرتے ہیں جو پھر آگے اپنی جو پاورز ہیں وہ یوز کرتے ہیں جو پھر آگے وزیراعلا 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 وزی تو ارگنیزیشن میں سب سے پہلے جو پریزیڈنٹ ہے ارگنیزیشن کا اس کی پاور ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کے سیکریٹریز ہیں اس کی پاور ہوتی ہے تو یہ ارگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں پھر جو ارگنیزیشن کے میمبرز ہوتے ہیں وہ اپنے اگزیکٹیوز کو جو ایلکٹ کرتے ہیں اور جو اگزیکٹیو باڈی کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کرتے ہیں پار دا بینیفٹ آف دا پیپل سوشل پاور اپ این ان آرگنائز میسیز اب سوشل پاور لوگوں کی ہوتی ہے لوگ جس کے پلڑے میں اپنی پاور ڈال لیں وہ پاورفل بن جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ووٹ کی پاور ہے تو ان آرگنائز طریقے سے سوشل مومنٹس چلتی ہیں سوشل مومنٹس جو ہے وہ بڑے ان آرگنائز طریقے سے چلتی ہیں لیکن یہ لوگوں کی کوئی نہ کوئی ضرورت اور نیٹ کے تحت ارائز کرتی ہیں پھر مومنٹم پکڑتی ہیں اور پاپولر ہو جاتی ہیں اور پاپولر ہو کر پھر وہ جو اپنی ڈیمانڈز ہیں وہ اپنی جو پاپولر ڈیمانڈز ہوتی ہیں لوگوں کی وہ گورنمنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر گورنمنٹ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو بعد پھر ایجیٹیشن تک چلی جاتی ہے اور اس طرح سے گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے ان کی جو ہے جو ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی پابلک ڈیمانڈز کو ماننے کے لیے چوتھی ہے جی کوئیشن اینڈ پاور آف ڈسرپشن یہ گورنمنٹ کی پاور ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کو لیگل پاورز تھی ہوتی ہیں کسی بھی طرح کی انارکی ہو ملک میں کوئی بھی جو ہے جس طرح سے میں نے کہا ان آرگنائزڈ آرگنیزیشن جو ہیں جس طرح سے ریلیجس آرگنیزیشن ہیں وہ کوئی اس طرح کا ایجیٹیشن کریں جس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہ ہو تو اس کے لیے گورنمنٹ اپنی پاورز یوز کرتی ہے تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہ سکے یا جو پاپلر ڈیسیجنز ہیں in the great interest of the people of the country تو یہ پھر گورنمنٹ کرتی ہے یہ ڈیسیجنز لاسٹ جو پاور ہے وہ ہے جی پاور آف لاؤ جو لاؤ کی پاور ہے جو لیجسلیشن ہوتی ہے اسمبلی میں جو الیکٹڈ میمبرز ہوتے ہیں وہ اسمبلی میں جا کے لیجسلیشن کرتے ہیں جس طرح کے پچھلے دنوں جو ہے وہ لیجسلیشن ہوئی ہے ہوم بیسٹ ورکر کے حساب سے پھر جو ہے وہ کوٹہ رکھا گیا ہے خواتین کا جو بیروکریسی میں جو بیروکریسی کی جو سیڈز ہیں اس پر پندرہ پرسنٹ سے پچیس پرسنٹ خواتین کا کوٹہ رکھا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ ایکوٹی کے حساب سے جو خواتین پیچھے رہ گئی ہیں ان کو منیجمنٹ میں آگے لائے جا سکے تو یہ پاور آف لاؤ ہے وہ جو لاؤز بن چکے ہوئے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ آپ رسیئن ہوں گے آگے جا کے اور وہ لاؤز جو بنتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں وہ two third majority کے ساتھ پاس ہوتے ہیں جو لاؤز two third majority کے ساتھ پاس ہوتے ہیں تو ان کو چینج کرنے کے لیے بھی two third majority ہی کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح جو لاؤز بن جاتے ہیں ان کی پھر پاور جو ہے وہ پھر لیگل اداری بھی کرواتے ہیں سیشن کوڈ کرواتے ہیں جو ڈسٹک کوڈ کرواتے ہیں پھر جو ہے وہ پروینشل کوڈ کرواتے ہیں پھر سپریم کوڈ کرواتے ہیں جو امپلیمنٹیشن ہے تو ٹائپس آف پاور ہم نے پانچ طرح کی پڑھ لیں اب ہم اتھارٹی کو دیکھتے ہیں اتھارٹی جو ہے وہ کس طرح سے ہے ون دا پاور بکام لیجیٹی میٹ یعنی جب پاور لیگلائز ہو جائے تو وہ اتھارٹی بن جاتی ہے جس طرح میں نے کہا ہے ایم این ایز ایم پی ایز پرائم منسٹر ہمارے چیف منسٹر لیسٹک کانسل کے نازم اور جو ہمارے تحسین نازمز ہیں پھر ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں تو یہ ساری جو ہے لیجیٹی میٹ پاور جو ہے اتھارٹی ان کو ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے لوگوں کی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتھارٹی جو ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں اتھارٹی کی بھی چار ٹائپس ہیں بیروکریٹک اتھارٹی ہے جو بیروکریٹس ہوتے ہیں نائنٹین گریڈ کنٹی گریڈ جسے اوپر کے جو بیروکریٹک گورنمنٹ کے بیروکریٹ ہوتے ہیں جو ہائر افیشلز ہوتے ہیں بیسویں گریڈ اٹھارویں انیسویں بیسویں گریڈ سے اوپر تک وہ ساری جو ہے بیروکریٹک اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ پار دہ بینیفیٹ جو بھی بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں ان کے تھوہ ہی پاس ہوتے ہیں وہ اس کی جو ہیں لیگل جو اس کا سٹیٹس ہے اس کو دیکھتے ہوئے بدن دا آرگنائز فریمورگ لیگلائز فریمورگ اس کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈسیجن کرتے ہیں بڑے بڑے ڈسیجن دوسرا ہے ٹریڈیشنلسٹ آثورٹی جو ہمارے پاس ہے جس طرح گھر کا سربراہ ہے اس کی آثورٹی ہے اس کو سارے مانتے ہیں اس کے فیصلوں کے آگے سارے تسلیم خم کرتے ہیں جو والدہ ہوتی ہیں ان کے آگے بھی بچے سارے تسلیم خم کرتے ہیں اسی طرح جو کوئی جرگہ ہوتا ہے یا کوئی ٹرائب ہوتا ہے اس کے جو سرزار ہوتے ہیں وہ بھی جو ڈسیجن کرتے ہیں تو سارے اس کو سر جھکا کے تسلیم کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کی ٹریڈیشنلسٹک آثورٹیز ہیں جو سجیوں سے چلی آ رہی ہیں ایک کرزمیٹک آثورٹی ہوتی ہے کوئی ایسی شخصیت جو کرزمیٹک ہو اپنی اچیبنٹ کے حساب سے وہ مختلف طرح کی آثورٹیز جو ہیں لوگ اس کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ چلتے ہیں جس طرح قائد عاظم اور علامہ اقبال ان کی جو شخصیت تھی وہ اپنے فیڈ میں وہ ایک آثورٹی تھے تو انہوں نے قائد عاظم نے قوم کو منظم کیا اور لوگ ان کی آواز پر لبیٹ کہتے تھے جو قائد عاظم کہتے تھے لوگ آنکھے بند کر کے ان کی باتوں کو مانتے تھے یہی وجہ تھی کہ پورے ہندوستان میں جو ہے انہوں نے لوگوں کو مسلمانوں کو آرگنائز کیا اور پاکستان کی بنیاد رکھی اسی طرح کچھ جو کرزمیٹک پرسنیلٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے شوبز کے لوگ ہوتے ہیں ہم کو بھی لوگ مانتے ہیں بہت سارے لوگ جس طرح کے صدر ریگن تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ وہ بھی ایک ایکٹر تھے کرزمیٹک پرسنیلٹی تھے آگے جا کے وہ الیکشن لڑے اور پریزیڈنٹ بن گئے تو یہ کچھ کرزمیٹک آثارٹی لوگوں کے پاس ہوتی ہے جس کو وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہوئے دسیجن لیتے ہیں چوتھا جو ہے وہ انفلینس ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انفلینس کرتے ہیں آثارٹیز کو جس طرح کے کچھ ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں وہ کچھ آثارٹیز کو جو ہے وہ انفلینس کر سکتے ہیں کچھ جو ہے پولیٹیکل جو آرگنزیشنز ہوتی ہیں ان کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی آثارٹیز کو چیلنج کر سکتے ہیں اس کو انفلینس کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کو وہ انفلینس کر سکتے ہیں فاردہ بینیفیٹ آف ایڈوکیشنل انسٹیوشنز تو انفلینس جو ہے یہ بھی ایک طرح کی آثارٹی ہے جس کو کہ اس طرح سے ہم نے پاور اور آثارٹی کو پڑا پاور کیا ہے آثارٹی کیا ہے پاور کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے آثارٹی کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ملک کے لوگوں کے مفاد کے لیے مومنٹس کام کرتی ہیں انڈویجیلز اور آرگنیزیشنز کام کرتی ہیں آج کا لیکچر یہی تک آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ